موسیقی پیاس کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ ادرک 100 اور لیسن 320 روپے فی کلو میں پر اوقت ہونے لگا موسیقی پنجاب حکومت کا 15 اپیل سے گندم خریداری مہم شروع کرنے کا فیصلہ کمیشن ملتان شانولہ کنیکشن ڈیویزن بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو گندم خریداری مراکس کے مقامات مختص کرنے کا حکم کہا کہ باردانہ کی تقسیم کا شفاف سسٹم نافذ کیا جائے گا ایک ماہ میں گرداوری فہرش سے مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی علیپور کے تھانہ سیدپور کی حدود میں تاجر قتل معروف تاجر آشک حسین کو سر پر وار کر کے قتل کیا گیا لاش پوس مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر سیدپور منتقل کرنے گئی لودھران جلارائیاں میں شادی کی تقریب میں کھلم کھلا ہوائی فائرنگ بہاڑی سے آنے والے باعثر افراد کی فائرنگ سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا روحی کی خبر پر پولیس کی کاروائی کرنے کی یقین دہانی ملتان میپکو نے گیارہ بڑے سنتی اداروں سے پانچ کروڑ چھانوے لاکھ روپے سے زائد کی رقم وصول کر لی پزل کلاٹ میلز مالک نے ایک سٹھ ہزار آٹھ سو ایک روپے وصول کیے جنوبی پنجاب کا پہلا لنگر خانہ لودھرہ میں قائم دو روز قبل بنائے جانے والے لنگر خانے پر وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ احساس پروگرام کے تحت لنگر خانے پر روزانہ چودہ سو افراد دن میں دو مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں دیرہ غازی خان کمیشنر نسیم سادی کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا مانکہ کینال میں گوبرڈ ڈالنے والوں کے خلاف کمیشنر کا نوٹس گوبرڈ ڈالنے والوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا رحیمیار خان میں بھی جشن بہارہ میلہ سجے گا ایڈیشنل جاپیڈی کمیشنر ریونیو داکٹر جہان زیب حسین لابر کی زیر صدارت اجلاس ملک انتظامات کا جائزہ لیا اور مطلقہ افسران کو بریفنگ دی کھلے مین ہول موت کو دعوت دینے لگے بہاولپور ملاد چوکہ مین ہول شہریوں کے لیے درد سر بن گیا ایک ماہ میں تین بار روٹ کی مرمت بھی مسائل کا ازالہ نہ کر سکی انتظامیہ نے ہول پر درخ کی شاخے رکھ کر جان چھڑوائی دیرہ غازی خان کی سبزی منڈی میں صفائی کے ناقص انتظامات جگہ جگہ گندگی کے دھیر موجود تافن سے شہری پریشان انتظامیہ سے منڈی کی صفائی کرانے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور میں ناقص سبری سسٹم سے شہریوں کا جینہ محال کارپوریشن عملے کی غفرت کے باعث قاسم ٹاؤن میں گھٹروں کے ڈھکن غائب اہل علاقہ پریشان کہتے ہیں کہ بچوں کے گھٹروں میں گرنے کا خوف بڑھ گیا عالی افسران نوٹس لیں ان کو جوڑنا چاہیے بہرحال الحمدللہ یہ نمازی چلتے ہیں کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں ان کے اور اس کے بعد چھوٹے بچے بھی ہیں کیروڑ پکا میں ناقص سبری سسٹم چونگی نمبر چھے کے علاقے میں گندہ پانی گلی محلوں میں جمع ہونے لگا شہریوں کو گلی سے میت لے جانے میں مشکلات کا سامنا اہل علاقہ انتظامے کے خلاف سراپہ تجاج نوٹس کا مطالبہ کر دیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ناقص دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان ڈیویجن میں داخلے اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی ایک ہزار اکسو چورانوے لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا گیا کرونا وائرس کا خوف بہاولپور کے سرجیکل سٹورز نے ماسک ماؤتس غائب کر دیئے دوسری جانب مہگے ماسک فروت کرنے والوں کے خلاف زل انتظامی ان ایکشن کئی میڈیکل سٹورز سیل کر دیا گئے تان میپ کو نے گیارہ بڑے سنتی اداروں سے پانچ کروڑ چھانوے لاکھ روپے سے زائد کے رقم وصول کر لی کلاٹس پزل کلاٹس میلز مالک نے ایک سٹھ ہزار آٹھ سو ایک روپے وصول کیے حسین ٹیکسٹائل میلز یونٹ ٹو سے ایک کروڑ باسٹھ لاکھ پرپن ہزار روپے وصول کیے گئے جنب پنجاب کا پہلا لنگر خانہ لودھرہ میں قائم دو روز قبل بنایا جانے والے لنگر خانے پر وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ احساس پروگرام کے تحت لنگر خانے پر روزانہ چودہ سو افراد دن میں دو مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں دیرہ غازی خان کمیشنر نسیم صادق شہر کے مختلف مقامات کا دورہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا مانکہ کینال میں گوبرڈ ڈالنے والوں کے خلاف کمیشنر کا نوٹس گوبرڈ ڈالنے والوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا رحیمیار خان میں بھی جشن بہارہ میلا سجے گا ایڈیشنل جاپیٹی کمیشنر ڈیونیو ڈاکٹر جہان زیب حسین لابر کی زیر صدارت اجلاس میلے کی انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو بریفنگ دی تحریک انصاف جنوی پنجاب صوبے کا وعدہ کر کے بھول گئی جنوی پنجاب کے عوام حکومتی وعدہ پورا ہونے کے منتظر جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی سائمہ آمیر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے صرف جنوی پنجاب سے ووٹ لینے کے لیے صوبے کا نعرہ لگایا حکومت جنوی پنجاب صوبے کے لیے سنجیدہ نہیں وعدہ کیا گیا یہاں کے لوگوں کو کہ ہم سو دن میں ہم جب آئیں گے تو ساؤت پنجاب صوبے کی بنیادیں جو ہیں وہ ہم نے سو دن میں رکھ چکی ہوں گی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا کمیٹمنٹ تھا اس سے لگتا ہے کہ حکومت پیچھے ہوتی جا رہی ہے سو دن میں صوبہ بنانے کا وعدہ سے حکومت نے راہ فرار اختیار کر لیا حکومت الہدہ صوبے کے نعرے سے پیچھے ہٹ گئی مرکزی سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ کی پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ سروے بتا رہے ہیں کہ عوام حکومت سے تنگ ہے عوام حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی دلی میں جو الیکشن ہوا تھا ستر سیٹوں میں سے باسٹھ سیٹیں عام آدمی پارٹی کی جو پارٹی ہے وہ جیت گئی اور وہ اس کو حضم نہیں کر سکے ان کے جو وہ گنڈاز ہیں گھولے گنز ہیں ایسے لوگوں نے جا کے وہاں تباہی مچائی بھارت پاکستان کو خود مختار ملک دیکھنا پسند نہیں کرتا چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بھارت کی خواہش ہے کہ ہندو مقبوضہ کشمیر پر جا کر جائدادیں خریدیں دہلی میں الیکشن کے نتائج بھی بھارتی حکومت حضم نہیں کر سکی آرتیوں کی تجدید لائسنس فیس میں بے پناہ اضافہ ملتان سبزی منڈی کے تاجز سڑکوں پر نکل آئے مارکیٹ کمیٹی کے خلاف ہاتھ کھڑے کھڑ کے احتجاج اور ناربازی فیصلہ واپس نال لینے پر ہرٹال کرنے کا اندیا دے دیا فائلر کے لیے فیس پچھتر سو سے بڑھا کر پچھتر ہزار جبکہ نان فائلر کے لیے ڈیر لاکھ کر دی گئی ہے پولیس لائنز بہاولپور میں گرین اینڈ کلین مہم کے سلسلے میں تقریب جی پیو سوہی بشرف نے پودا لگایا کہتے ہیں ملک کے کونے کونے میں پودے لگائیں گے پودے لگانے کے بعد ان کی آبیاری کی بھی ہدایت کی ملتان آرٹس کاؤنسل میں ڈراما فیسٹیول کا آخری روز سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی ایم این ایم ملک آمد ڈوگر چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام سمیت دیگر اہم شخصیات کے شرکت یوسف رضا گلانی کا تقریب سے خطاب کہا کہ خطے کی محرومی پر عوام کو اپنی آواز بلند کرنا چاہیے فنو نے لطیفہ کے فروغ میں آرٹس کاؤنسل خوراج تحسین پیش کیا فنکاروں کو بہترین پرفارمنس پر ریوارڈ سے نوازا بیک پارلر سوپر شیف ککنگ مقابلے کا میلہ آج آئی ایس پی میں سجے گا مقابلے میں تین طالبات حصہ لیں گی جیتنے والی طلبہ کو خصوصی تحائف دی جائیں گے شائقین کو بھی پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب دینے پر ملیں گے بیک پارلر کی طرف سے تحائف فلطان میں ہوم اینڈی کور نمائش میں پہلی بار ڈائیمنڈ سپریم فوم کی انٹری خوبصورت بناوت اور میار کے باعث مختلف اقسام کے فرنیچرز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے سوفا کمبیٹ، بیڈز، سوفا سیٹس ریکلائنرز، ہیلتھ کیئر سمیت دیگر متعدد اشیاء نمائش میں شامل خریداروں کا کہنا ہے کہ شہر میں ڈائیمنڈ سپریم فوم جیسے برین کا آنا خوش آئند ہے الخدمت فاؤنڈیشن بہاون لگر کے زیر احتمام تقریب غریب اور مستحق معذور افراد میں ویلچرز تقسیم کی گئیں زلعی رہنماؤں اور شہریوں کی کسیر تعداد میں شرکت جراغازی خان میں میلہ مویشن کا اختتام پذیر شہریوں کی بڑی تعداد میلے میں امجائی جا بجا لگے سٹالز اور لکیرانی سرکس شہریوں کی توجہ کا مرکز شوق کا کوئی مول نہیں امریکہ کے رہائشی آمر شہزاد اور پاکستانی شہری بلال آوان کراچی سے پیدل سفر کر کے 26 دن کے اندر ملتان پہنچ گئے آمر شہزاد کا کہنا ہے کہ وہ پیدل چائنہ بارٹر تک جائیں گے قائد عاظم میڈیکل کالج بہاولپور کے زیر احتمام محفل مشاعرہ تہذیب حافی سمیت نام و شورا نے اپنا کلام سنا کر حاضرین سے داد وصول کی اور ڈیرہ غازی خان میں ہنیف خان پتافی اور عبدالقادر 11 کے ماں بین کرکٹ میچ مشیر صحت حنیف خان پتافی اور سابق چیئرمین زلہ کانسل عبدالقادر خوصہ افتتاح کیا عبدالقادر 11 نے میچ جیت کر پتاہ اپنے نام کر لی موسیقی موسیقی